ہیلو فرنس ویلکم ٹو میوریپ چینل فرنس آج میں آپ کے ساتھ گریزی وائف کا نیکس پارٹ شیئر کروں گی لیکن اگر آپ نے پہلے والے پارٹ نہیں دیکھے تو ان کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس چوری کی سمجھ آسکے اور ہاں اگر آپ کو اس چوری پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور ہاں پلیس اس پینفل لاب کو بھی تھوڑا سا سپورٹ کر دیا کرو یار کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو اور وہ اتنی اچھی سچوری ہے پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کیا ہوا جو تھوڑی سیڈ اور تھوڑی پینفل ہے تو کچھ الگ نہیں دیکھنا چاہیے نا انسان کو تو چلیے ہماری سچوری کی طرف چلتے ہیں اور ہاں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا وہ بھی کار لیں اور میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ مجھے انسٹا پر فالو کرو لیکن آپ لوگ تو آتے نہیں ہو ٹھیک ہے پھر نہیں بات کرنی تو آپ کے مرضی میں پھر وہاں سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کھاتوں گی ویسے بھی میرے کون سے وہاں پہ کزنز بیٹھے ہوئے جن سے میں نے بات کرنی ہوگی تو چلیں ہمیں سچوری کی طرف چلتے ہیں تو لاسٹ پارٹ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمارا ویشیان اب بوو کے ساتھ اس کے گار میں آ چکا ہے اور کیسے وہ سارے مل کے آپ بوو اور بیچارے کو مینپلیٹ کر رہے تھے اور بوو کو آج رات پھر زیوی شیان کے ساتھ رہنا پڑے گا اور باور زیان بھی اس کے ساتھ ہوں گی اس چھوٹو زیان کی وجہ سے ہاں اس زیان کی وجہ سے جو کہ اسے اتنا زیادہ پسند آ گیا تھا اور جو اتنا زیادہ اسے کیوٹ لاغ رہا تھا کہ اب اس کی ہاتھ اور اس کے باپ کے ساتھ بھی رہنے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا اور فائنلی اب وہ سب دینر کار چکے تھے اور وہ سب بوو کے روم میں شیفٹ ہو چکے تھے اور اب بوو زیان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ویشیان اور باور تو آپس میں باتیں ہی لگے ہوئے تھے اور پتہ نہیں وہ کون سی کھیچڑی بنا رہے تھے اور کون کون سے پلان بنا رہے تھے بوو کو تو اس پاس سے کوئی لینا دینا نہیں اور پتہو باور تمہارے سٹریز کیسے جا رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا نا تم تو میرے پاس کبھی ٹویشن لینے کیلئے نہیں آئے پہلا تو تم آتے ہوتے تھے ہاں آتا تھا لیکن وہ تو صرف بوو کے لیے تھا ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اگر میں کتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں مجھے کوئی ٹویشن کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں وہ تو ہے مجھے پتہ ہے میرا سالہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہیں پھر سے ٹویشن کی ضرورت ہے وہ کیا رہا تھا نہیں مجھے کوئی ٹویشن کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن شاید بوبو کو ضرورت ہوگی ہاں اسے تو ممیشہ ہی ضرورت رہے گی میری اور میرے پرائے ہوئے سبق یاد کرنے پڑے گی ورنہ وہ اپنی لائف میں آگے کیسے بڑھے گا اور آویش یان اس کی طرف دیکھے سمائل کر رہا تھا اور باؤ کے تو سمجھ میں اس کی ایک بات بھی نہیں آ رہی تھی اس نے مپس سمائل کرنے میں یہ آفیت سمجھی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کب سے سٹارٹ کر رہے ہو کیا سٹارٹ کر رہا ہوں بوبو کو پڑھانا لیکن آپ بوبو کیسے پڑھے گا وہ تو ٹھیک ہو گیا وہ میرے ساتھ کیوں پڑھے گا اور آپ کون سا فور یا فائیو کلاس میں ہوگا تو وہ شاید کالج آئے کرے گا تو میں اسے کیسے پڑھاؤں گا ارے آپ تو اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے میں نے تو بولا تھا کہ آپ کو کسی کالج کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہونا چاہیے تو آپ کیوں نہیں بوبو کو پڑھا سکتے ارے کیوں کہ آپ اسے میرے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا زیادہ تیز ہو گیا ایک دام سے جیسے نا وہ چھوٹا سا بھیگا سا بلہ ایک دام سے جنگلی بان چکا ہے ہاں لیکن آپ اس بلے کو کابو کار لوگے میں جانتا ہوں آپ کو ہاں یہ تو تم نے بلکل صحیح کہا اور تم مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو ہاں جانوں گا کیوں نہیں آپ میرے بل جو ہو اتنے اچھے سے باؤ نے اسے کہا اور ویشیانہ بیکٹرام سے پھر سے سمائل کرنے لگاتا ہے اس نے باؤ کے گھال کہنچے ہاں تم بھی بہت اچھے ہو میرے پیارے سالے ارے تم لوگ آپ اس میں کیا ہی باتیں کیے جارے کوئی مجھ سے بھی تو بات کرو نہ دیکھو میں کتنا زیادہ بور ہو رہا ہوں لینز اینڈ جو کہ زیان کے ساتھ کھیلاتا اس نے دور سے ان کا آواز دی کچھ نہیں ہم تو بس پڑھائی کی باتیں کہا رہے تو میں کیا لگے پڑھائی سے کیوں مجھے کیوں نہیں لگے میں ابھی پڑھوں گا اور میں نے ڈیٹ کو بول دیا کہ کال میں جا کے کالج میں اپنا اٹمیشن کروا کے لاؤں گا ویسے میں دو سال کومہ میں رہا تھا تو میری پڑھائی کا بہت زیادہ حج ہو چکا ہے تو میں کال سے اٹمیشن لینے چلا جاؤں گا اور بیشیان نے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا تو اگر تم کالج چلے جاؤ گے تو زیان کا کیا ہوگا اس سے کونی فیڈ کروائے گا ہاں تو کیا میں تمہارے پچھے کے لئے اپنی پڑھائی کو چھوڑ دوں تمہارا بچہ ہاں تو کیا ہوا تمہارا بچہ نہیں ہے کیا میرا مطلب ہے کہ دیکھو نا اب تو یہ تمہارا بھی پچھے ہے نا تم اس سے فیڈ کرواتے ہو تو اس کو تو ایسے لگتی ہاں جیسے تم اس کی موم ہو پر میں اس کی موم نہیں ہوں مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے اس کا مطلب یہ توڑئی ہے کہ اب میں اس کے پیچھے اپنی پڑھائی چھوڑ دوں گا اور میں کیوں اس کے لئے اتنا زیادہ سیکریفائز کروں گا نہیں پلیز ایسا مت کرنا کہ تم چلے گے تو اس کا کیا ہوگا یہ تو بھوکا رہا جائے گا تم ایسے کرو اس کے کالج ساتھ میں ہی لے جانا میں تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں گا اور جب تاک تمہاری پڑھائی نہیں ہوگی میں وہی پہ رہوں گا اور پھر تمہیں ساتھ لے کر گھا رہا ہوں گا ارے آپ اتنا زیادہ بٹن کیوں لے رہے ہیں ارے کیوں کہ تم میری ذمہ داری ہو لیکن میں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں ارے ذمہ داری ہو نہ دیکھو تم میرے بچے کو فیڈ کرواتے ہو تو تم میری ذمہ داری ہو میں ایسے دیکھ کیسے تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں وہ چلا جاؤں گا ایڈمیشن کروانے اوکی فائن جیسے تمہیں صحیح لگے کرو لیکن میرے بچے کو بھوک آنی رہنا چاہیے اچھا میں کچھ ارینجمنٹ کر لوں گا آپ پریشان نہ ہو اس نے کیا دیا اور ویشیان تھا پریشان ہوئی کیا تھا اگر یہ چلا گیا تو پھر زیان کا کیا ہوگا اوہ نو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کچھ تو جگال لگانے پڑے تھا سوچ رہا تھا کیا ہی جگال ہے اور پھر زیان نے ایک دہم سے رونا شروع کا دیا شاید اسے پھر سے بھوک لگ چکی تھی اور اب باؤس کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے لگتا ہے بیبی کو شاید پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں اس کے لئے کچھ لے کے آتا ہوں کیا ارے نہیں اس کے درد نہیں ہو رہا اس کو بھوک لگی ہے ارے ابھی دو کنٹے پہلے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا اب اس کو پھر سے بھوک لگ چکی ہے ہاں تو میں نے تمہیں کیا بولا تھا وہ چھوٹا سا بچہ ضرور ہے لیکن وہ الفہ بھی تو ہے اور الفہ کو تو بہت زیادہ ہی بھوک لگتی ہے اوہ نو یہ تو پھر مجھے پورا ہی بھی جائے گا ارے تو میں ایسا پریشان کیوں ہو رہے ہوں دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری ہیلپ کروں گا ہاں تو تم کونسا ایسے دودھ ہی پلا دوگے میرے اس سے کا اور آپ اس نے میشان کو اگدام سے چھوپی کروا دیا ہاں میں ایسے دودھ نہیں پلا سکتا لیکن میں تمہاری ہیلپ تو کروں گا تم میری ہیلپ کیسے کروگے ارے میں تمہاری ہیلپ کروں گا ملک پروڈیوز کرنے میں وہ کیسے ارے میں جب تمہیں بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیا کروں گا تو تمہارا اوپیسلی ملک زیادہ بنے گا تو ہمارے زیان کو زیادہ ملک ملے گا اس لیے اور ایسے اس میں اتنا زیادہ الٹا پلٹا سوچنے کی کیا ضرورت ہے میں الٹا پلٹا نہیں سوچ رہا باتیں گے ایسی الٹی پلٹی کرتے ہو اوہ میری تو آت ہے ہاں ہاں آپ بہت اچھی ہیں آپ تو بہت بہت ہی فنی ہیں اور اب باؤ اس کی طرف دیکھ رہا تھا ارے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو جاؤ باہر جاؤ اور ہاں آپ بھی باہر جائیے آپ جایا کیوں نہیں رہے میں نے بچے کو فیٹ کروانا ہے اور پھر باؤ تو ایک تم سے باہر ہی چلا گیا تھا کیونکہ اب وہ اس سیچویشن میں مزید رہنا نہیں چاہتا تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا وہ کیوں اپنا دماغ خراب کرے ان پاگل لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اور آوی شان تو وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا ارے آپ نے سنانے ہی میں نے کہا بھائی چاہے مجھے بچے کو فیٹ کروانا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاتا ہوں جاتا ہوں اور پھر وہ جاتے ہوئے قریب سے گزرتے ہوئے ایک تم سے اس نے اپنے بچے کے پاؤں پر گدگزی کھا دیتی اور زیان تو اب بہر تیزی سے رونے لگا ارے اس سے کیا ہوا اوہ نوہ لگتا ہے میرا بچہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے دور جاؤں دیکھو کیسے رو رہا ہے لیکن اس کو کیا پتا کہ آپ دور جا رہے ہوگا نہیں ارے تمہیں کیا پتا دیکھو مجھ سے کتنا زیادہ ٹیٹ ہے اور میں اس کو کاف سے سنبھال رہا ہوں تو یہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو یہ نہیں چاہتا میں اس سے دور جاؤں اس لئے تو دیکھو کتنا زیادہ رو رہا ہے ایسا کچھ نہیں آپ جائیں اچھا ٹھیک ہے مجھ جاتا اور پھر چاہتا ہے وہ اس نے پھر سے زیان کے پاؤں پہ تھوڑی کتھ 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 اکار دیتی اور زیان پھر سے رونا شروع ہو گیا اوہ نوہ دیکھا یہ میرا بچہ ہے تو رو ہی رہا ہے یہ نہیں چاہتا میں اس سے دور جاؤں نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے سامنے اس کو فیڈ کروانا پڑے گا وات میں ایسا نہیں کر سکتا ارے پلیز کچھ کرو دیکھو میرا بچہ رو رہا ہے اس سے کتنی زیادہ بھوک لے گیا اور وہ مجھ سے بھی دور نہیں ہونا چاہتا شاید وہ ہمیں اپنی فیملی سمجھتا ہے اب اس بچارے بچے کو کیا پتا کہ اس کی ماں تو اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے اور تم تو باس اس کی فوسٹر موم جو اس کو دودھ پلا رہی ہے آہ چلیں ٹھیک ہے آپ بیٹ جلے لیکن آپ میرے طرف دیکھنا نہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں دیکھوں گا میں بول ٹاؤنہ میں پرومیس کرتا ہوں میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا بس میں تو اپنے بچے کے پاس رہانا چاہتے ہوں دیکھو میرا بچہ تو مجھے جانے دینے رہا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹ جائے آپ ادھر موقع کے بیٹ جائے آرے تم پریشان نہ ہو میں نے بولا میں یہاں پہ ہوں ہی کس لیے تمہاری ہیلپ کرنے کیلئے تم بیک تنشن فری ہو کے اس کو فیٹ کرواؤ میں باس دیکھو ابھی چاہ رہا ہوں اور اس نے پھر سے جاتے ہوئے زیان کے پاں پہ پھر سے گدگدی کا دی اور وہ پھر سے رونا شروع گیا دیکھو میرا بچہ اب تو چاہتے ہی نہیں کہ میں جاؤں میں کیا کروں تم بتاؤ نہ اب میں چھوٹے بچے کا محصوم سا دل کیسے توڑ دوں بتاؤ مجھے میں کیا کروں اب تو مجھے یہی رہنا پڑے گا تو پھر میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں ایسے کرتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور تم میری ٹیک لگا کے بیٹھو اور تم اس طرح بیٹھو گے تو تمہاری بیگ پہ پین بھی نہیں ہوگا اور اس طرح زیان کو تم فیٹ کرواؤ لینا اور میں اپنا موں جو اینا ادھر ہی رکھوں گا اب تو ٹھیک ہے نا اس نے کہا اوکے فائن اور اب وہ پھر سے ویسے بیٹھ چکا تھا جیسے وہ دن کو بیٹھ آتا ویسے بیٹھ پہ بیٹھ چکا تھا اور اس نے بوبو کو اپنے ساتھ ہی لگا لیا تھا اور پھر بوبو دوسری سائٹ پہ موں کیا زیان کو فیٹ کروارا تھا اور اسے کتنا ہی زیادہ چیپ لگ رہا تھا اوہ نو کیسے وہ اس بندے کے ساتھ اکیلے ہاں روم میں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ڈیڈ اور باؤں کو تو دیکھو اسے اکیلہ ہی چھوڑ دیا کتنے زیادہ بری ہیں وہ کتنے زیادہ شیم لیس ہیں کیسے اس بندے کو اکیلہ اس کے ساتھ چھوڑ گئے اور اس نے کو پتہ ہے نا کہ وہ امیہ گئے اور پھر بھی اسے ایک اکیلے مد کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کیا ہی کروں میں اوہ گوڈ پلیس مجھے جلدی سے ٹھیک کر دو مجھے اس بیماری سے بچھا لو پلیس پلیس اور وہ دل میں بس دعائی کیا جھا رہا تھا اور ساتھ میں وہ جو ویش یان تو اببہ سمائل لکھا رہا تھا اس کی مجموری کو دے کہ اس کا بہت زیادہ مزا رہا تھا اور پھر ایک دم سے اس نے کھینچ کے بوکر جیسے اپنی گوڈ میں بٹھا لیا what the hell یہ کیا کہا رہے ہو تم میرے ساتھ بتاؤ مجھے ارے کچھ نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ نا بہت اچھا ہے کیا اچھا ہے کیا کہا رہے ہو تم میرے ساتھ تم مجھے اپنی گوڈ میں بٹھائے جا رہے ہو اس نے مجھے بتایا کہ حساب کرنے کو کون یان لی ارے وہ ہی ڈاکٹر یان لی میری فرینڈ جس کے پاس میں تمہیں لے کے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں جلدی ٹھیک ہو نیل تو اس کے لیے ہمیں یہ پوزیشن لینے ہوگی کیا مطلب کیسے پوزیشن کیسے گندی گندی باتیں کہا رہے ہو ارے گندی گندی باتیں نہیں کہا رہا میں اس نے بھولا کہ جب تم فیڈ کروا ہو یا پھر جب تمہارے بیک میں پین ہو رہا تو میں ایسے تمہیں اپنی گھوٹ میں بٹھا لوں اور اس طرح تمہیں ریلیکس پھیل ہوگا اور اس طرح تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تمہارا جو ملک پروڈیوز کرنے والے ہارمون ہیں وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو اس نے مجھے بولا نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں ایسا انسان ہوں جو میں تمہیں گھوٹ میں بٹھا لوں گا کیا تم مجھے اتنا زیادہ گھرا ہوا سمجھتے ہو مجھے تم سے یہ امید تو نہیں تھی نا دیکھو میں کتنا اچھا ہوں میں تمہارے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ کچھ کی آپ بولو کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ اور اب وہ ایک دم سے اسے صفائیہ دینا شروع ہو گیا تھا اور لینسین اب چھپکار گیا ہاں کیا تو کچھ بھی نہیں تھا بیچارے نے اور وہ کیسے اس پر اتنا زیادہ غصہ ہو رہا ہاں چلو ٹھیک کہ اچھا سے پکڑنا پھر مجھے گراہ نہیں دینا ارے تم ٹینشن نہیں لو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا اور ویشیان ہے نا ویشیان کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا اور پھر سے بولو کا دماغ ہوں اور ویشیان کبھی بولو کو اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ کبھی اسے گرنے نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی اسے دکھ دے گا نہ پریشانی ہو گی اسے کوئی بھی یہ سب باتیں اس کی ذہن میں گھوم رہی تھی لیکن یہ ساب باتیں کس نے کہیں تھی اور آپ کہیں تو تو سمجھ نہیں آرہا تھا کیا ہوا کیا سوچ رہے ہو تم ایک دم سے چھپ کیوں گے کچھ نہیں مجھے لگا آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ میں پہلے سن چکا ہوں ارے نہیں میں تم سے یہ باتیں ابھی کہا رہا ہوں میں نے تو پہلے کبھی نہیں بولا تم سے ہاں لیکن مجھے ایسے کیوں لگتا ہے جیسے یہ جو بھی ہو رہا ہے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے ارے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تم زیادہ اپنے ننے سے دماغ پر زور مت ڈالو اور ہاں جو کام کر رہے ہو وہ کرو ٹھیک ہے نا اور اب وہ بو بو کو پیچھے سے ہاگ ہی کار چکا تھا ایک تم ٹائٹ ہاگ یہ کیا کر رہے ہو اب تم ارے میں نے بولا نا یہ سب تمہاری ٹریٹمنٹ کا عیس ہے دیکھو جب تمہیں میں ایسے ہاگ کروں گا نا تمہاری بیک کا پینٹ ٹھیک ہو جائے گا اوکی ٹھیک ہے کرو اور اب جان نے تو اپنا فیس جیسے اس کے شولڈر پر ٹکا دیا تھا اور لہن سین بہت اچھے طریقے سے فیل کر سکتا تھا اس کی گم گم سانسیں جو کہ بلکل اس کی نیک سے ٹکرا رہی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا ہی فیل کیے جا رہا تھا اور اس نے فیل کیا کہ زیان اب سو چکا ہے اور وہ بھی تک اس کی گود میں تھا سو گیا اور اب وہ اسے لٹانا چاہتا تھا لیکن اس کو ایسے اچھا لگ رہا تھا ایسے اس کی گود میں بیٹے ہوئے اور ایسے اس کو فیل کرنا اس نے بھی اپنی آنکھیں باندھ کر لی اور وہ نہ جانے کتنی دے تک ایسے ہی بیٹھا رہا تھا اور اب بھی شیان بھی فیل کر رہا تھا کہ بو بو کو اس کا ٹچ اچھا لگتا ہے اس کا قریب ہونا اسے اچھا لگتا ہے اور وہ سوچ رہا تھا بو بو تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تمہیں اچھا لگتا ہے جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں لیکن ابھی تم سمجھ نہیں پاؤگے لیکن تم فکر نہیں کرو میں بہت جلدی تمہیں سب یاد دل آ دوں گا تمہارے دل میں جو میرے لئے پیار ہے تمہیں اقدام سے یاد آ جائے گا I promise بہت جلد تم اسے ویسے ہی پیار کرو گے جیسے پہلے کرتے تھے اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے بو بو بہت جلد اور پھر زیان اقدام سے پھر سے اٹھ گیا تھا ارے اب اسے کیا ہو گیا بو بو اقدام سے جیسے ٹینشن میں آ گیا تھا اور وہاں پھر سے رو رہا تھا لگتا ہے اسے پھر سے بھوک لا گیا میں کیا کروں ارے نہیں بھوک نہیں لگی مجھے لگتا ہے شاید اس نے اپنی نیپی گندی کھائے لیا اوہ نو میں پھر کیا کروں مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا آپ پکڑیں اپنے بچے کو اور اسے ساف کریں ہاں ہاں تم ٹینشن لالو میں ہی ساف کروں گا میرا بچے ہے نا میری ذمہت آ رہی ہے اور اب اس نے زیادہ کو پکڑ لیا اور وہاں پہ رام سے اس کی نیپی چینڈ کر رہا تھا اور اس نے بوبو سے کہا وہ جو میں اس کا بھیک لائے تھا نا اس میں سے مجھے اس کی نیپی نکال کے دے دو اور پھر وہ جب نیپی لیا ہے تو اب بیشیان تو بہت اچھے طریقے سے زیادہ کو ساف کر کے اس کو نیپی لگا رہا تھا اور اب بوبو جو تھا وہ زیادہ کو دیکھی جا رہا تھا کیا دیکھ رہی ہو تم میرے بیٹے کی پرابٹی کو دیکھ رہی ہو کیا مطلب کیسی پرابٹی چھوٹا اچھا تو بچہ اماں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا نہیں نہیں تم کیا دیکھ رہی ہو تمہاری نظریں کتنی گندی ہیں تم کیسے میرے بچے کو دیکھ رہی ہو ابھی تو اس نے نیپی بھی نہیں پہنی ہوئی کوئی شرم ہوتی ہے نا ابھی تو تم نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے проблема بھی تو اس نے کچھ پہنہ بھی نہیں ہوا ب понял ہ outputs تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ الفاظ کیسے ہوتے ہیں اور ویشیان کا دماغ جیسے ایک ڈام سے پھر اڑ گیا پہلے والا بوبو بھی تو کتنا زیادہ اس بارے میں کیوریوس ہوتا تھا کہ الفاظ اور اومیگا اس میں کیا ڈیفرنس ہے وہ جان چکے اور یہ لینڈزین بھی سیم کوئیسٹن اچھا تو تمہیں جاننا ہے کہ الفاظ اور اومیگا میں کیا فرق ہوتا ہے تو دیکھو میرا تو بچہ بھی چھوٹوس ہے تو تم کیا جانوگے کہ اس میں اور تم میں کیا ڈیفرنس ہے تو اس کے لئے تمہیں کسی اور انسان سے رابطہ کرنا چاہیے جو تمہاری صحیح سے ہیلپ کار سکیں ہاں لیکن میں کس سے پوچھوں میں نے تو کبھی کسی الفاظ کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہم سب تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہ سارے اپنی پچھلی باتیں ریپیٹ کیا جا رہا تھا اور ویشیان باس اس کی باتوں پر سمائل کھا رہا تھا اٹھ سوکے میں تمہیں بتاؤں گا تم ٹینشن کیوں لیتے ہو میں تو یہاں ہوں اسی لیے تمہیں سا بتانے کے لیے اور پھر تب بھی باؤ اندر آ گیا وہ جیٹ زیان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلنا چاہتے ہیں اور پھر وہ سونے چلے جائیں گے تو کیا میں اسے لے جاؤں وہ پوچھ رہا تھا ہاں ہاں لے جاؤ اور اپنے ڈیٹ کو کہنا کہ میں بھی باس تھوڑی دیر میں آئی رہا ہوں مجھے تو بہت زیادہ نید آ رہی ہے وہی شیان نے اب زیان کو باؤ کو پکڑا دیا تھا جو اسے لے کے باہر چلا گیا ارے تم کیوں نہیں گئے ارے میں تو تمہیں بتانے والا ہوں نا کہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں بتاؤں تو پھر میں رکھ جاتا ہوں نہیں تو پھر میں چلائی چاہتا ہوں ویسا تو مجھے بہت زیادہ نید آ رہی ہے نہیں نہیں رکو نا بتاؤ نا مجھے جاننا ہے میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں اس کے بارے میں جاننے کے لئے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس نے باؤ کو آنکھ ماری باؤ میں نا اس کو تھوڑا لیسن دے رہوں دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا اس نے پڑھائی بھی نہیں کی اور اس نے کوئی کلاس بھی نہیں لی تو میں اس سے تھوڑا سا لیسن دے کے آتا ہوں تو تم لے جاؤ اور ہاں کل کو بولنا کہ تھانکیو انہوں نے آج رات کے لئے مجھے رکنے دیا اوکی اوکی بول دوں گا تھانکیو اب بچاؤ اور اب باؤ جا چکا تھا اور ایشیان نے ایک طرح سے روم کو اندر سے لوگ آ دیا ارے یہ کیا کہا رہے ہو ارے میں تمہیں چکا تھا وہ بہت سیکریٹ بات ہے اور میں نہیں چاہتا وہ باؤ سن لے اور یہاں کل سن لے وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں ہاں لیکن اب جب ہم ایک روم میں اکیلے ہوں گے اور وہ بھی لوگ روم ہیں تو تب وہ کیا سوچیں گے ارے کچھ بھی نہیں سوچیں گے انگل تو بہت اچھا ہے ان کو پتا ہے میں بہت زیادہ شریف میں تو کسی کے ساتھ کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور دیکھو نا میں نے کچھ کیا تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا نا تو آگے بھی نہیں کروں گا تم تو آمیں بس میری ریپ اور آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اوکی فائن ٹھیک ہے سوری اب آپ مجھے بتائیں گے یا نہیں ہاں ہاں وہی تو بتا رہا ہوں اور پھر ویشیان نے ایک تم سے اپنی شرٹ کھولنا شروع کر دی ارے 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 یہ کیا کہا رہے آپ ارے تمہیں بتا رہا ہوں نا چھپ ہو جاؤ بس تم دیکھو اور پھر اس نے اپنی شرٹ اتار دی اور وہ ایک تم سے آپ شرٹ لیس ہوگی اس کے سامنے آ چکا تھا اور آپ پوپو اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی باڈی کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں ویشیان کے فیس کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے ایک تم بھی بہت ہی سیڈکٹیو نظروں سے دیکھی جا رہا تھا او نو یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ ایسے عجیب سا کیوں لگ رہا تھا اسے دیکھو جو ایلفہ ہوتے ہیں نا وہ ایسے شرٹ لیس ہو کے گھوم سکتے ہیں آپ بتاؤ کیا تم یہ ایک چیز کر سکتے ہو اور پھر لینزین نے ایک تم سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پڑا کری نو 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 میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں تو ایسے شرٹ نہیں اتار سکتا دیکھو یہ پہلا ڈیفرنس ہے کہ ایلفہ تو شرٹ لیس ہو کے گھوم سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک تم لڑکوں جیسے ہوتے ہیں لیکن تم امیگاز نہیں ہاں ہم امیگاز کیوں نہیں کار سکتے کیونکہ تم امیگاز پوری طرح لڑکیں نہیں نہ ہوتے تو تم تو لڑکیوں کی طرح ہوتے ہو اور اسی لیے تو کیا اسی لیے میرا مطلب ہے اسی لیے تو دیکھو نا بھرو soirا تم لوگ پرگنٹ ہو جاتے ہو اور تم لوگ فیڈ کروا سکتے ہو تو یہ پہلا ڈیفرنس ہو گیا اچھا صحیح ہو گیا تو دوسرا ڈیفرنس کیا ہے دوسرا ڈیفرنس جو ہیں نا وہ تھوڑا مشکل ہے بتانا لیکن ابھی میں تمہیں بتائی نہیں سکتا نہیں مجھے جاننا ہے نہیں تم ابھی نہیں جان سکتے پلیز مجھے جاننا ہے دیکھو میں نے بھولا وہ میں نہیں بتا سکتا نہیں مجھے جاننا ہے مجھے نہیں پتا اوکے الفاظ ہمیشہ ٹاپ ہوتے ہیں ٹاپ ہاں وہ ٹاپ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہزبینڈ ہوتے ہیں وہ کبھی وائف نہیں ہو سکتے جیسے میں ہوں میں کا ہزبینڈ ہوں اور تم اور میں میں کیا ہوں تم بوٹم ہو بوٹم وہ کیا ہوتا ہے دیکھو میں نے بولا میں تمہیں صاحب نہیں بتا سکتا لیکن مجھے جاننا ہے اچھا صاحب میں تم جاننا چاہتے ہو کہ ٹاپ اور بوٹم کیا ہوتے ہیں ہاں میں جاننا چاہتا ہوں مجھے سب جاننا ہے صحیح ہے پھر بعد میں مجھے کوئی قصور مت دینا نہیں دوں گا اور اب ہیشیانہ ہستہ ہستہ سے چلتا ایک تم سے بوبو کے پاس آ رہا تھا اور اس نے بوبو کہا میری آنکھوں میں دیکھو کیا نظر آ رہا تمہیں اور بوبو اب اس کی آنکھوں میں ڈیریکلی دیکھ رہا تھا اور اسے اس کی آنکھوں میں کچھ ہاس ہی نظر آ رہا تھا ایک عجیب سی فیلنگ اور ایک عجیب طریقے سی سیجیکٹیو نیس جو اسے بلکل کپ کپ آنے پر مجبور کر رہی تھی اور وہ ایک تم سے جیسے اب اس سے ڈار رہا تھا کیا ہوا تم بول کیوں نہیں رہے بولو نا کیا نظر آ رہا تمہیں وہ میں کچھ بول بول ہی نہیں پا رہا اور اس کی زبان ایک تم سے جیسے لڑ کھڑا رہی تھی کیوں کیوں نہیں بول پا رہے تم بس آنکھوں میں دیکھے تم بول نہیں سکتے تم اتنے زیادہ ویگ تو نہیں ہو تم تو ایک سٹرونگ مہکہ ہو نا ہے نا تم نے تو باڈی بھی بنا رہے کیا تمہارے تو سکس ایپس بھی تھے نا تم نے بولا تھا ہاں 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 لیکن مجھے نہیں بتا تو پھر میں یہ ہی روک دوں نہیں بتا ہوں تمہیں نہیں مجھے جاننا ہے اوکی صحیح ہے تو پھر آپ تو میری آنکھوں میں ہی دیکھ لو تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ میری آنکھوں کا کلر کیسے چینج ہو رہا ہے وہ کیسے براؤن سے آپ گولڈن ہو چکی ہیں تو یہ دوسرا ڈیفرنس ہوتا ہے جب بھی ہم الفا کسی اومیگا کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں گولڈن ہو جاتی ہیں بلکل ایسا ہی اور جب کوئی اومیگا ہماری آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے ڈرنے اور کامپلینڈ رکھتا ہے جیسے کہ تمہاری حالت ہے سمجھ رہے ہو نا تم وہ اسے بتا رہا تھا اور اس کی آواز تو جیسے بہت زیادہ ہی ڈاک اور بہت زیادہ ہی عجیب سی تھی اور لینز اینڈ وہ پتہ نہیں کیوں اب اس سے ہوف محسوس ہو رہا تھا تو آگے بتاؤں کیا نہیں مجھے نہیں جانا ارے کیوں ایسے بیچ میں کیوں روک رہے ہو ڈاک ہے کیا نو میں کسی سے نہیں ڈرتا میں بہت زیادہ بھاہ دروں بارہ بھی تو تم نے کہا کہ تم ڈاڑ رہے ہو نہیں مجھے نہیں جانا پلیز آپ رکھ جائیں مجھے نہیں جانا ارے کیوں مجھے تو تمہیں بتانا ہے نا اور وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا میں نے کہا نا پلیز رکھ جائیں مجھے نہیں جانا اب اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ اب مزید اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس کو لگتا تھا جیسے اگر وہ اس کی آنکھوں میں مزید دیکھے گا تو جیسے ان میں ڈھو پیچھائے گا ارے رکھو تو بتانے تو دو نو مجھے نہیں جاننا ہو ایک دم سے جیسے پیچھے گر کے اب بہوش ہی ہو چکا تھا اور ویشیان نے اس کی طرف دیکھا وہ تو سچ میں بہوش ہو چکا تھا ارے لینز اینڈ کیا ہوا تمہیں لیکن لینز اینڈ کے تو سب گھوڑے گھتے اب کئی اور ابک چکے تھے اور وہ تو بیچارہ سچ میں بہوش ہو کے وہیں گرا ہوا تھا اور اب ویشیان کو بہت زیادہ ہسی آئے یہ پہلے تو اتنا زیادہ ویک نہیں تھا ایک دم سے اس کو کیا ہی ہو کیا وہ اس نے اس کو اٹھایا اور آرام سے بیٹ پر لٹا دیا اور وہ اب شرٹ پین کے اس کے روم سے باہر جار چکا تھا اور اس کے ساتھ ہماری سٹوری کا یہ والا پارٹ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور ہاں جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کو آر لانگ کروں تو میں کیا آپ اس میں آر لانگ کروں بتا دو مجھے ذرا میں نے سوچا تھا ہم اس کو ہتم کھائے کہ ایک نئی پیاری سی کیوٹ سی سٹوری شروع کریں گے لیکن آپ لوگ تو اس کی جان چھوڑنے کو ریڈی نہیں ہوں چلو سیئے لگے رہتے ہیں پھر تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تاپ تک اپنا حیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ